اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کے اندر امانہ سرکار کے گھر کو گھیر لیا ہے دشمنوں نے کون سے دشمن جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول نہ کرنے کے باوجود بھی اپنا مال اگر کسی کے پاس رکھنا پسند کرتے تھے کہ ہم کسی کے پاس رکھیں گے اور ہمارا مال زائی نہیں ہوگا تو دشمن ہو کر کے بھی یہ سوچتے تھے کہ محمد عربی کے پاس مال پھکیں گے تو ہمارا مال زائی نہیں ہے یہ کافر کی پھکیں گے تو دشمنوں کی امانت حضور کے پاس بہت کونی دشمنوں نے حضور کے گھر کو گھیر لیا ہے غلط ارادے سے قتل کے منصوبے سے لیکن آپ بڑا دیکھیں مولا علیہ وسلم سے حضور فرماتے ہیں کہ سب کی امانتیں سب کو ثبوت کر کے تم مدینہ آ جانا اب یہاں پر ایک بہت بڑے ریسرچ سکولر نے ایک بڑی پیاری بات فرمائی ہے اس نے کہا کہ غزوہِ بدر کیا اساتینِ قریش پہنچے تھے بڑے بڑے سرداران پہنچے تھے جنگِ بدر میں حضور سے مقابلہ کرنے کے لئے اور صحابہ کی سچویشن یہ تھی کہ صرف تین سو تیرہ تھے اور وہ بھی ایسے کہ ان کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں تھی بہت قلیل اسلحے تھے قلیل سواریاں تھی قلیل نفوسِ قدسیہ تھے پریشان تھے اور وہ تین سو تیرہ میدانِ بدر میں پہنچے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ طاقتور بڑی فوج والے حضور کے سامنے آکر کے شکست کیوں کھا گئے دیکھیں توجہ چاہوں گا اور میں پوری دیانت داری کے ساتھ آپ کو چیلنگ کرتا ہوں کہ اسلام نے کوئی بھی جنگ اسلحے سے نہیں جیتی ہے مادی اعتبار سے اسلحہ ہمیشہ مسلمان کے پاس کم رہا لیکن مسلمان نے جب بھی جنگ جیتی ہے اللہ پر بھروسہ اور اخلاقِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرتا اب آپ دیکھیں آقاِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت دشمنوں کی دینے کے لئے فرما دیا اب جب جنگِ بدر کے موقع پر دشمنانِ اسلام رسولِ آزم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے سامنے آئے تو کیوں کمزور ہو گئے کیوں شکست کھا گئے تو ایک بہت بڑے مفقر نے اس پر سے پردہ اٹھایا ہے اور اس نے کہا کہ شکست کھانے کی ایک وجہ یہ تھی کہ جب حضور ان کے سامنے آئے تو حضور کا وہ اخلاق تھا جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت سپرد کرنے سے متعلق مولا علی کو فرما کر کے مکہ سے نکلے تھے نکلتے وقت بھی دشمنوں کا مال لے کر کے نہیں دشمنوں کی امانت دے کر نکلنے کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا تو جب یہ اخلاق حضور کے ان کے سامنے آئے تو ان کو محسوس ہوا کہ اتنے بڑے اخلاق والے سے جنگ جیتنا یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے میں پورے چیلنج کے ساتھ سہتا ہوں اے مسلمانوں اگر تمہارے پاس اس وقت کچھ بھی نہ ہو کوئی بات نہیں ہے لیکن اگر اخلاق ہمارے سبر جائیں تو میں پورے یقین